موسیقی 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 اقبال میدان پر ہو رہا ہے تو میں علامہ اقبال صاحب کے ان مصروں سے ارجن سنگھ صاحب کو یاد کرتا ہوں ان کے بیٹے ان کے فرزند علی نے اس مشاعر کا نقاط کیا ہے انہوں نے اس کی شمع جلائی ہے کہ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے وہ میرا رونق محفل کہاں ہے میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے بہت ہی اچھے دن تھے جس وقت ارجن سنگھ صاحب اس دنیا میں تھے وہ ایکس ایم پی تھے آپ کے سی ایم تھے انہوں نے انسانیت کے لیے بڑے پیغامات بڑے کام کی ہیں بڑے کارنامے کی ہیں دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک شخصیت اور گزری ہے نائنٹین ہنڈر ٹوئنٹی تھری انیس سو تئیس میں مولانا ابو الکلام آزاد کو جب انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا تو مولانا آزاد نے اپنے صدارتی خطبے میں ایک بات کہی تھی وہی بات جناب ارجن سنگھ صاحب نے اپنے پلو سے بان لی تھی اپنے دامن میں بھر لی تھی اپنے دل میں جذب کر لی تھی اور ساری زندگی انہوں نے اسی کے ذریعے اسی حوالے پر اسی راستے پر کام کیا مولانا ابو الکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ اگر آسمان کی بدلیوں سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ ہندوستان کو اسی وقت انگریزوں کی غلامی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں تو میں اس فرشتے کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دوں گا مولانا آگے فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہندوستان کو آزادی ملنے میں تاخیر ہوئی تو صرف یہ ایک قوم کا نقصان ہوگا لیکن ہمارا اتحاد ہمارا اتفاق ہمارا ملن ہماری محبت یہ جاتی رہی تو یہ ساری انسانیت کا نقصان ہوگا دوستو اس خوبصورت خدبے کی روشنی میں اس بڑی سوچ اور بڑے خواب کی روشنی میں ہم اتحاد کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اتفاق کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور یہی پیغام ساری دنیا میں ارجن سنگھ صاحب کی یاد میں اس مشاعرے سمانون سے جاتا ہے آپ نے انصاف کی شمعہ یہاں پر جلائی ہے ساہر صاحب نے کہا تھا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پر روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے آج پوری دنیا کو اسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ بھوپال سے اس محبت کا اجالہ ساری دنیا کو منور کر دے آئیے آفی کے شہر کے ایک شاعر محمد آزم خان صاحب سے اس وقت ملاقات کی جائے وہ بھوپال کے تعلق سے کوئی گیت کوئی نظم آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں میں جناب محمد آزم صاحب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد آزم کے وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں اس مشاعرے کے غزل کے دور کی باقاعدہ اور خوبصورت شروعات کریں اے دوست اے دوست مسافت اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ ڈاکٹر محمد آزم صاحب بہت بہت شکریہ محترم آپ نے ابو کلام آزاد کی بات کی تو اسی پس منظر میں انہی دنوں کی ایک بات یاد آگئی میں اقتے کے شکل میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دوستو پارٹیشن کے وقت کی بات کو یاد رکھیں بہت سارے لوگ جو پاکستان چلے گئے وہ ان کی مرضی تھی جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے وہ ان کی مرضی تھی ظاہر ہے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بائی چوائیس ہندوستان کو چنا ہے بائی چانس نہیں اسی پس منظر میں ایک قطعہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم جو یہاں ہندوستانی ہیں وہ ہم نے خود منتخب کیا ہے اس دیش کو اس لیے ہم سے اب مانگے نہ کوئی بھی وفاؤں کا ثبوت ہم سے اب مانگے نہ کوئی بھی ہم سے اب مانگے نہ کوئی بھی وفاؤں کا ثبوت اپنا قصہ ہے الگ اپنی کہانی اور ہے کیا کہنے ہیں کہ ہم سے اب مانگے نہ کوئی بھی وفاؤں کا ثبوت اپنا قصہ ہے الگ اپنی کہانی اور ہے چھوڑ دینے کا ملا موقع مگر چھوڑا نہ ملک چھوڑ دینے کا ملا موقع مگر چھوڑا نہ ملک ہم سے بڑھ کر کیا کوئی ہندوستانی اور ہے واہ اور ہم سے بڑھ کر کیا کوئی ہندوستانی اور ہے بہت بہت شکریہ اور مجھ پر ایک یہ ہے کہ بھوپال کے سلسلے کی ایک نظم ہے اس کی اُس کی ویڈے تاواری جنہے خاصتوں سے کہا تھا کہ یہ پڑھنی ہے ہمارے مہمانان کو یہ بتانا ہے کہ بھوپال کے شہر کے بارے میں کیا تاثرات ہو سکتے ہیں تو یہ ایک اظہار تشکر ہے بھوپال کے لیے جو میں نے کوشش کی ہے دیکھیں مطلعہ یوں کہا ہے باغ جنت کی طرح ایک گل ستاں بھوپال ہے باغ جنت کی طرح ایک گل ستاں بھوپال ہے مسکن اہلِ ہنر اہلِ زبان بھوپال ہے خصوصاً دائس کی باغ جنت کی طرح ایک گل ستاں بھوپال ہے مسکن اہلِ ہنر اہلِ زبان بھوپال ہے اور شائری نصارگی کا ایک جہاں بھوپال ہے شائری نصارگی کا ایک جہاں بھوپال ہے ہاں عدب کا ایک بہرِ بے کرام بھوپال ہے ہاں عدب کا ایک بہرِ بے کرام بھوپال ہے اور گنگو جمنی ہے تمدن گنگو جمنی ہے رواج مغزن سہین حرم کوئے بطا بھوپال ہے مغزن سہین حرم کوئے بطا بھوپال ہے اور دیکھئے تاریخ کے عوراق پڑھ کر دیکھئے دیکھئے تاریخ کے عوراق پڑھ کر دیکھئے داستان درداستان درداستان بھوپال ہے دیکھئے تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھئے داستان درداستان درداستان بھوپال ہے اور بھوج کے کملہ پتی کے اور نوابین کے بھوج کے کملہ پتی کے اور نوابین کے جانے کتنی حسدیوں کا رازدان بھوپال ہے کہ جانے کتنی بھوچ کے کملہ پتی کے اور نوابین کے جانے کتنی ہستیوں کا رازدہ بھوپال ہے اور ہے سبب تاجل مساجد ہے سبب گوہر محل استقبال کریں دوستو بہت یہ اچھی قومی ایک جہتی کے نام پر ہے سبب تاجل مساجد ہے سبب گوہر محل بیگموں کی عظمتوں کا مدھا خان بھوپال ہے بیگموں کی عظمتوں کا مدھا خان بھوپال ہے اور تال ہے تو ہے یہاں باقی تلعیاں ہیں فقط کہ تال ہے تو ہے یہاں باقی تلعیاں ہیں فقط اس حقیقت کو آیاں کرتا یہاں بھوپال ہے کہ اس حقیقت کو آیاں کرتا یہاں بھوپال ہے اور یہ خاص بات بھوپال کی ہے کہ بہت ساری چیزیں پٹیوں کے توسط سے ہوتی ہیں یہاں کے پٹیے بڑے مشہور ہیں آپ اس توسط سے شیر کو دیکھیں کہ مندروں مسجد کے جھگڑے اور سیاسی مسئلے حل کیے جاتے ہیں پٹیوں پر جہاں بھوپال ہے کہ مندروں مسجد کے جھگڑے اور سیاسی مسئلے کہ مندروں مسجد کے جھگڑے اور سیاسی مسئلے حل کیے جاتے ہیں پٹیوں پر جہاں بھوپال ہے اور یہ دو شیر خاص کی دن کی حالت منحصیر ہے موسموں پر ہاں مگر کہ دن کی حالت منحصیر ہے موسموں پر ہاں مگر رات میں کیفے شرابِ ارغوان بھوپال ہے رات میں کیفے شرابِ ارغوان بھوپال ہے اور موسمیں بارہ میں یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ برسات کے موسم میں کہ موسمیں بارہ میں یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں جیسے ایک سرسبز مخمل کی دکاں بھوپال ہے جیسے ایک سرسبز مخمل کی دکاں بھوپال ہے جیسے ایک سرسبز مخمل کی دکاں کیا شاعری کر دیا ہے ڈاکسا واہ استقبال کریں دوستو آپ کے شہر کا شاعر آپ کے شہر کی بات کریں جیسے ایک سرسبز مخمل کی دکاں بھوپال ہے اور یہ خاص جو عادت ہے بھوپال کی جو خاص محبت ہے اس کے لحاظ سے کہ جو یہاں آیا اسے اپنا لیا اس شہر نے کہ جو یہاں آیا اسے اپنا لیا اس شہر نے ہر قصو ناکس پہ اتنا مہربان بھوپال ہے جو یہاں آیا اسے اپنا لیا اس شہر نے ہر قصو ناکس پہ اتنا مہربان بھوپال ہے اور یہ خاص شعر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ملک کے ہر صوبے کے باشندے رہتے ہیں یہاں کہ ملک کے ہر صوبے کے باشندے رہتے ہیں یہاں یعنی خود چھوٹا سا ایک ہندوستان بھوپال ہے بہت اچھے بہت اچھے رقصہ بہت اچھے زندہ باد کہ ملک کے ہر صوبے کے باشندے رہتے ہیں یہاں یعنی خود چھوٹا سا ایک ہندوستان بھوپال ہے اور ایک خاص عادت بھی بھوپال والوں کی آپ بالکل محسوس کریں گے کہ چین آتا ہی نہیں بھوپال والوں کو کہیں چین آتا ہی نہیں بھوپال والوں کو کہیں یعنی ان کے واسطے سارا جہاں بھوپال ہے کہ چین آتا ہی نہیں بھوپال والوں کو کہیں یعنی ان کے واسطے سارا جہاں بھوپال ہے اور ایک یہ میرا تاریف اس توسط سے کہ جنب لینے سے ہوا بلیا میرا پہلا وطن کہ جنب لینے سے ہوا بلیا میرا پہلا وطن اور اب سانی وطن اپنا میاں بھوپال ہے اور اب سانی وطن اپنا میاں بھوپال ہے اور تین تاریخ کو جو سانہا گزرا ہے اس کے لئے بھی ایک اکاسی آپ دیکھیں کہ ہائے وہ ایک سانہا ہائے ایک سانہا سغرہ قیامت کی طرح کہ ہائے وہ ایک سانہا ہائے وہ ایک سانہا سغرہ قیامت کی طرح آج بھی جس کے سبب ماتم کنا بھوپال ہے کہ آج بھی جس کے سبب ماتم کنا بھوپال ہے اور یہ دعا بھوپال کے لئے کہ یا خدا یا خدا جنت میں ہو ایک گوشہ بھوپال بھی کہ یا خدا یا خدا جنت میں ہو ایک گوشہ بھوپال بھی کیونکہ نظروں میں میری رشک جنا بھوپال ہے کیونکہ نظروں میں میری رشک جنا بھوپال ہے کیا کہنے کیا کہنے استقبال کیا کہنے کیا کہنے کہ یا خدا جنت میں ہو ایک گوشہ بھوپال بھی کیونکہ نظروں میں میری رشک جنا بھوپال ہے اور مقتعیوں ہیں اس میں تمام شورہ قرآن جو یہاں سے گزرے ہیں اور تمام دنیا میں مشہور ہوئے ہیں ان کے توسط سے سنیے کہ کیفو باسط ہوں اسد شیری وکیل و تاج ہوں کہ کیفو باسط ہوں اسد شیری وکیل و تاج ہوں یا حقیر آزم سبی کا قدردان بھوپال ہے یا حقیر آزم سبی کا قدردان بھوپال ہے